بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دولت میں بھرپور اضافہ کرنے والا بڑا سیارہ آج سے دھوم مچانے کو تیار ہے تمام بروج کے حوال سے ہم بات کریں گے ان بروج کے لئے بڑی بڑی خوش قبلیوں کے حوال سے بھی آج ہم بات کریں گے پلانیٹ آف ویلت ان ایکشن پرام ٹوڈے کی حوال سے بات کریں گے اب تباہم سے ریکیسے چینل کو لائک کریں سپرائب کریں ویڈیو سپ گروپ کو شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج 14 مئی ہے اور 14 مئی کو سورج یعنی سب سے بڑا سیارہ تمام سیاروں کا شہنشاہ جسے مانے جاتا ہے وہ داخل ہو چکا ہے ٹاورس کے اندر اور ٹاورس کے اندر داخل ہونا اس کا مطلب وہاں پر بیٹھے ہوئے پہلے سے دو سیارے یعنی وینس شکر اور دوسرا جو سیارہ ہے جوپیٹر یعنی گرو ان کے ساتھ گد چوڑ بن کے پہلے دوگ رہی راجیوگ آلڈی بنا ہوا تھا ٹاورس کے اندر اس کے پاس سورج کبھی جانا یہ بنائے گا تری گری راجیوگ اور آج سے اپنی دھمال اپنا کمال شروع کرے گا ان بورج کو جن کو بھرپور فائدہ ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا بڑے بڑے چینجز بڑے بڑے پریورتن پیسے کا بھرپور فلو اچھا پیسہ دولت سمیٹ پانا ان کے لئے ممکن بنے گا اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ تینوں سیارے دولت دینے والے سیارے یعنی سورج کی بات کرے جوپیٹر کی بات کرے اور وینس کی بات کرے دولت میں شاندار اضافہ کرنے والے بھرپور اضافہ کرنے والی یہ پلانٹ سے اور ساڑ ستی کے زور کو توڑنے والا جوپیٹر بھی سب سے آگے رہ گا یعنی جن جن کی ساڑ ستی چل رہی ہے یا ڈھائیا چل رہی ہے جیسے کہ کیپریکونیانس اور کینسیریانس کی ڈھائیا چل رہی ہے ڈھائی سال کے سٹرگل والا ٹائم جبکہ اگر ہم بات کریں کیپریکونیانس اور ایککویریس اور پائسس کی تو ان کی ساڑ ستی چل رہی ہے جو بھی آزمائشے پرابلمز آ رہی ہے اس کا زور ٹوٹنا یعنی کہ جو بگڑے وے کاموں کا بننا اور تقدیر کا کافیت تک آپ کو سپورٹ کرنا یہ ممکن بنے گا یہی نہیں بلکہ بارہ بروج میں جن جن کے ساتھ پرابلمز ہیں جن جن کے ساتھ مشکلات ہیں جن جن کو آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے حالانکہ ساڑ ستی اور ڈھائیا نہیں ہے اس کے باوجود ان کے اوپر بھی کافیت تک نوازشات رہیں گی شنی کی اور ان چیزوں سے نکلتے ہوئے اور جتنی محنت زیادہ کریں گے اتنا ہی بڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ نظر ہے یہاں آپ کی کمیونکیشن میں ایک اچھا چینج دیکھنا یعنی کمیونکیشن کا بہتر ہونا تمام زرڈک سائن کو محسوس ہوگا کمیونکیشن کا بہتر ہونا اور کمیونکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی جوب سے چاہے ایڈوکیٹ کی چاہے ججز کی چاہے بولنے چالنے والی جوب ہے جیسے کہ سیلز مین سیلز وومین کی جوب ہے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے مینجریل پوسٹ یا ایڈمیلسٹریشن کے حوالے سے جس میں آپ کو بولنا زیادہ پڑتا ہے یا پھر ڈراما آرٹسٹ ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے نیوز اینکر ہیں یا جو ہے مارننگ شو اینکر ہیں یا کسی طرح سے میڈیا سے جوڑے ہوئے ان کو بھی بھرپور فائدہ ہوتا ہوئے نظر آئے گا اور آپ کے لئے پانچ کے قریب تو بڑے بڑے راجیوگ بنیں گے یعنی کہ پانچ بڑے راجیوگ سے مراد ہے مہا لکشمی راجیوگ کا بننا وپرید راجیوگ شش نام کا راجیوگ بننا اس کے علاوہ گویر نام کا راجیوگ بننا یہ پیسوں کے بڑے بڑے اور سب سے بڑی بات کہ وینس وہاں پر یعنی کہ ٹورس میں موجود ہے تو وہاں پر بیٹھ کر یہ بنائے گا مالبے نام کا بڑا راجیوگ مالبے راجیوگ بھی پیسے دینے والا دھن دورت دینے والا بڑا راجیوگ مانا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ اس بڑے ٹرانسٹ جو آج سے ہو رہا ہے سورج کا بڑا ٹرانسٹ اور تری گری راجیوگ بننا یعنی کہ جوپیٹر کے ساتھ اور وینس کے ساتھ مل کے تری گری راجیوگ بننا یہ کن کن زورڈکس ان کو بھرپور فائدہ پہنچائے گا یعنی کہ وارنیارے کرے گا اس کے حوال سے ہم اب بھی بات کرنے والا اب ان کے لیے اگر ہم ایریز کے لیے بات کریں تو ایریز کے سیکنڈ ہاؤس میں یہ ٹرانسٹ ہونے والا اور سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا گھر ان کے کمیونکیشن کا گھر ہے دوسرا گھر ان کی دولت کا ان کے بینک بیرنس کے ان کی پروپرٹی کا ان کے ریل سٹیٹ کی بزنس کے ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے ایریز نظر آئیں گے اس جوریشن کے اندر اور ٹورس کو بیسے بھی پیسے کا زورڈک سائن مانا جاتا ہے یعنی دولت کا دھن دولت کو یہاں پہ پیسے والا سیارہ یعنی کہ دولت دینے والا بڑا سیارہ سورج اس کا پیسے کے زورڈک سائن میں جانا یہ بھرپور طریقے سے اور وہاں پر مزید دو ایسے سیاروں کے ساتھ گجوڑ بننا جو کہ پیسے دولت کے معاملات کو اچھا کریں گے اور یہی نہیں بلکہ اکتیس مئی سے بدھ کا بھی یہاں پہ آنا اور بدھ بھی کچھ حد تک پیسے دینے کے معاملات میں اقلانی طاقتیں بڑھانے آپ کے سوچ سمجھنے کی طاقت بڑھانے میں مانا جاتا ہے ان چار سیاروں کا گجوڑ بننا اور چترگری راج یک بننا یہ بھی بھرپور فائدہ ایریز کو ہوتا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ سورج کی درشتی کا آپ کے دسویں گھر پہ پڑھنا آپ کے دسویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا کافی حد تک آپ کے کریئر آپ کے جوب آپ کے پروموشنز کی یک بڑھانا اچھا پیسہ بنا پانا سیلری میں علاؤنسز میں اضافہ ہونا ہر لیان سے آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اس کے علاوہ آپ کے پانچویں گھر کا ایکٹیویٹ رہنا اس کا مطلب آپ کے پریم پیار کے رشتوں میں بہتری کا ہونا آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسس میں اور آپ کے سٹیڈیز کے حوال سے خوش قبریا سننا اس کے علاوہ پانچوہ گھر آپ کے اولاد کے ٹریک پہ آنا اولاد کا بات ماننا اور آگے بڑھانا یہ بھی ہوتا ہوا آپ لوگ دیکھیں گے ہر لیان سے آگے بڑھتے ہوئے دیسترین آتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اس کے علاوہ آپ کے اقلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا اس کا بھی بھرپور فائدہ ایریز اٹھائیں گے کیونکہ ان کے تھوڑ پروسس میں اضافہ ہونا فیسٹ ایسے لیں گے جو ان کے پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف پہ بھرپور فائدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کے باروہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے بیلنمول کے دورے بنائیں گے بیلنمول جانا وجہ کے چوب کاروبار کرنا اچھا پیسہ بنا پانا لیکن یہاں باروہ گھر آپ کے خرچوں کا گھر ہے ایریز کو اپنے خرچوں پہ تھوڑا کابو رکھنا پڑے گا بلا وجہ کے سوچے سمجھے بغیر انپلینٹ طریقے سے خرچہ کر دینا یہ بڑا برڈن لائے گا اب ہم بات کریں گے لکی از زورڈک سائن کے بارے میں جس کے اندر یہ سارا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں یعنی سورج کا آج اس زورڈک سائن میں جانا یعنی ٹاورس کے اندر ٹاورس وہ لکی از زورڈک سائن جس کے اندر جیسے وینس کا ہونا پھر جوپیٹر کا ہونا اور دوگ رہی راجیوک بننا اس کے بعد سورج کا آج سے آ جانا اور یہ تری گری راجیوک بنائے گا اس کے بعد اکتیس مئی سے بدھ یعنی مرکیوری کا آ جانا یہ بنائے گا چتر گری راجیوک یہ چار سیاروں کا بڑا گت جوڑ ہونا برپور طریقے سے فائدہ پہنچائے گا ٹاورس کو اور ہر لحاظ سے کمیونکیشن کا بہتر ہونا جاب میں پروموشنز کے یوک بننا اور ہر لحاظ سے ترقی کرنا اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے ممکن ہوگا آپ کے بیرین ملکیوں کے باروہ گھر آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا بیرین ملک کے دورے بنیں گے اور وہاں جا کے جوب کرنا کاروبار کرنا بھی آپ کے لئے ممکن ہو سکے گا لیکن اکھراجات میں اضافہ ہوگا اور خرچوں پر نظر رکھنا بلا وجہ کے سوچے سمجھے بغیر کچھ کرنا یہ بھاری پڑ سکے اور یاد رکھے گا پانچ بڑے راجیوگ جس کا شروع میں ہم نے آپ کو بتا دیا یہ پانچ بڑے راجیوگ بھی بھرپور طریقے سے اس ڈوریشن میں آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور یاد رکھے گا ٹارس کے چوتھے گھر میں یہ سب ہونا ہے چوتھے گھر سے مراد ہے ان کی والدہ کا گھر ان کی والدہ کی صحت کا اچھا رہنا پھر دولت جائدات پراپرٹی بینک بیلنس کا گھر بھی اور ریال سٹیٹ کے بزنس کا گھر بھی مانا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی اضافہ ہونے اس سے بھرپور پیسن سمیٹ پانا ٹاریلز کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اس کے علاوہ چوتھے گھر سے سیدھی درشتی پڑ رہی ہے آپ کے سانتوے گھر پہ سانتوے گھر کو ایکٹیویٹ کرنے کا مطلب ہے آپ کے ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز میں ٹاریلز جو ہے وہ بہتری دیکھیں گے یعنی ہزبنڈ وائف کے اچھی بانڈنگ کا ہونا مازی کے لڑائی جکڑوں کا خطب ہونا اس کے علاوہ چوتھا گھر آپ کے پروپرٹی کا چوتھا سانتوہ گھر جو ہے وہ آپ کے بزنس کیا آپ کے کاروبار کا گھر بھی مانا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کا فیملی بزنس آپ کا انڈیپیٹنٹ بزنس یا آپ کا پارٹنشپ کا بزنس یہ بھی فلرش کرے گا اس سے بھرپور پیسہ دولت کما پانا آپ کے لئے ممکن بن جائے گا اس کے علاوہ تیسرے گھر کا بھی ایکٹیویٹ ہونا تیسرا گھر آپ کے چینجز بڑے بڑے پریورتن کو بھی دکھاتا ہے بڑے بڑے چینجز ٹرانسفورمیشن کو بھی دکھاتا ہے تیسرا گھر آپ کے بہن بائیوں کا گھر اگر بہن بائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے ان کے ساتھ بزنس کیا جائے تو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ٹورینس فائدہ اٹھا سکیں گے ہر لحاظ سے تیزی سے آگے بڑھنا اچھا پیسہ بنا پانا ٹورینس کے لئے ممکن ہو جائے گا اور تیسرا گھر آپ کے آن لائن بزنس کا گھر ہے آپ کمپیٹر سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں فری لانسنگ ملٹی میڈیا وغیرہ یا کوئی بھی ورچر اسسٹنٹ ایمازون وغیرہ پہ یا ٹریڈنگ کرتے ہیں کسی طرح سے سٹاک مارکٹ وغیرہ اپلیکیشن کے درو اس میں بھی بھرپور پیسہ کمانے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے اب اگر ہم میتھن راشی یعنی جیمینہ اس کے حوال سے بات کریں تو آپ کے باروے گھر اگر آپ ٹوائف تھانس میں یہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے یعنی کہ سورج آپ کے باروے گھر میں آ چکا ہے اور باروے گھر میں آنے کا مطلب ہے بیرین ملک کے دورے بننا یعنی کوئی پاسیبلیٹی شروع ہو جائیں گی کہ بارین ملک جا سکو گے اگر آپ بلنگ ہو تو وہاں جا آنا وہاں جا کے جوب کرنا کاروبار کرنا جتنے اور سیز جن کو جوب نہیں مل رہی جوب لے سے ان کا آئندہ آنے والی دنوں میں جوب کا ملنا اچھے سیلی پیکیجز کو لینا ایسا ممکن ہوتا نظر آئے گا باروے گھر آپ کے ایک خراجات کا گھر بھی تو جیمینائز کو اپنے خرچوں پر نظر رکھنا ہے کیونکہ خرچوں کا بڑھنا یہ بڑا برڈن آپ پر لاسکتا ہے بغیر سوچے سمجھے بلا وجہ خرچے کرنا اسے گریز کرنا پڑے آپ کی کمیونکیشن سکلز کا اچھا ہونا اور کمیونکیشن کے اندر جتے بھی جوب اس سے بھرپور پیسہ کمانا ایسا بھی ممکن ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ جو آپ کے دولت کا گھر آپ کے دولت کے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا اس کا مطلب آپ کے پروپرٹی بینک بیلنس گاڑی بنگلہ اس کے اندر اضافہ ہونا آپ کی دولت میں اضافہ ہونا پیسے کے ذرائع کا کھلنا یا بڑھتے چلے جانا یہ بھی ممکن بنے گا تمام جیمینائز کے لئے اس کے علاوہ جیسے کہ تیسرا گھر آپ کا ایکٹیویٹ ہو رہا تو یہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا گھر جن کے ساتھ بزنس کرنا بڑا فروٹ پول رہے گا اس کے علاوہ آن لائن بزنس جیسے ہم نے کہا کمپیوٹر سے ریلیٹریٹ کوئی بھی کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو بھرپور فائدہ ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے شورٹ ڈسٹنس اگر بھی تیسرا گھر ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی چھوٹا ٹریول کرتے ہو اندرون شہر یا بیرون شہر اس کے اندر بھی بھرپور منافع آپ لوگ حاصل کر سکو گے اب اگر ہم کینسیریانز کینسر کے حوال سے بات کریں برج سرطان کے حوالے سے یا کرک راشی کے حوالے سے تو آپ کے الیونتھ ہاؤس میں سب سے بہترین گھر یعنی کہ وہ گھر جو کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر اس کے اندر سورج کا آج سے آ جانا اور یہاں پہ تری گری راجیوگ پھر اکتیس مئی سے چترگری راجیوگ کا بننا یعنی کہ یہاں پہ بدھ کا مرکیوری کا بھی جوئن کرنا اور جوپیٹر کے ساتھ وینس کے ساتھ اور سورج کے ساتھ جوڑ بنانا یہ ہر لحاظ سے آپ کے لئے بڑے بڑے پانچ راجیوگ بنائے گا اور ہر لحاظ سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور تیس ترین ترقی کرنا الیونتھ ہاؤس آپ کے ہائی پروفٹس کا گھر بھی ہے آپی خواہشات کی تکمیلت ہوگی آپ کے سب کانشنس مائنڈ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ جو آپی خواہش ہے اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے اور آپ کر پاؤگے اور پلس ہی کہ آپ کے ہائیس پروفٹ کا گھر ہے تو آپ کے ہائیس پروفٹ کا ملنا پروفٹس میں بھرپور اضافہ ہونا یہ بھی ممکن بنے گا اور الیونتھ ہاؤس آپ کے ڈیلی انکپ ڈیلی ویجز جو کینسیڈینز روز کما کے روز کھاتے ہیں ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونا بھرپور پیسہ سمیٹ پانا سیونگز کر پانا انویسمنٹ کر پانا ایسا کچھ ممکن ہوتا ہوا ان کو نظر آئے اب ہم بات کریں گے ورگو یعنی برج سملا کنیا راشی کے حوالے سے اور ان کے لئے سب سے بڑی خوش قبر یہ ہے کہ ان کے نائن تھاوس ان کے قسمت کے گھر کو ایکٹیویٹ کرتا ہوا سورج نظر آرہے یعنی سورج کا نائن تھاوس میں آنا اور نائن تھاوس میں ہی تریگری راجیوگ دوگرہی راجیوگ چترگری راجیوگ یعنی اکتیس مہی سے بوت کا یعنی مرکیوری کا بھی آ جانا اور جوپیٹر کے ساتھ وینس کے ساتھ سورج کے ساتھ گجوڑ بننا اور یہ چاروں راجیوگ بننا اس کے لئے وہ پانچ مزید بڑے راجیوگ بنیں گے جو ویڈیو کی شروع میں ہم نے بتائیں تو کہنے کے مطلب کہ یہ بڑے بڑے راجیوگ بننا ہر لحاظ سے ان کو فائدہ بھی پہنچائیں گے ان کی کمیونکیشن کا اچھا ہونا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جائے گا کافی حد تک کمیونکیشن سے جوڑا جو بھی کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کمپیٹر سے جوڑا کانون سے جوڑا جو بھی کام کرتے ہیں یا الیکٹرونک گیجٹ سے جوڑا جو بھی کام کرتے ہیں یا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں ہر لحاظ سے پیسہ سمیٹنا اچھا پیسہ بنانا ان کے لئے ممکن بنے گا ورگوز کے لئے قسمت کے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے لئے پوسیبلیٹیز بہت زیادہ بڑھا دیں گے گولڈن اپرشنیٹیز کا ملنا سنہاری دور کا آغاز ہونا ہر لحاظ سے کامیابیاں سمیٹنا یعنی دولت شورت عزت اور کامیابیوں کا یہ توفان آنے والا ہے ان کی زندگی میں جو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ورگو کو فائدہ پہنچائے گا تیری سے آگے بڑھنا ترقی کر پانا ان کے لئے ممکن بن جائے اب ہم بات کریں گے ببر شیرو کے حوالے سے یعنی لیو برجہ ست کے حوالے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے سورج کا یہ ٹرانسلیٹ جو ہوا ہے کیا کچھ ٹورس کے اندر کرنے والا ہے اور یہ تریگری دوگرہی چترگری اور جو تھرٹی فرسٹ مئی کو جو بودھ کا یہاں پہ آنا یعنی مرکیوری کا آنا اور یہاں پہ چترگری راجیوک بنانا پانچ بڑے بڑے راجیوک کا بننا کیا کچھ گول کھلائے گا ببر شیرو یعنی لیو کی لائف کے اندر آپ کے دسویں گھر سے یہ گوچر ہو رہا ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے دسویں گھر کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی کہ آپ کے پروموشنز کے یوک بننا آپ کی کریئر کے حوال سے اچھی خوش کبریاں سننا آپ کے بڑے ریپارٹپیٹ پہ تگڑی سیلی لیتے ہوئے نظر آنا بہت سے اچھی انڈرسٹیننگ کا بننا ریکاؤگنیشن ایوارڈی اور ریوارڈز ہر لحاظ سے بڑی بڑی خوش کبریاں اپنے کریئر کے حوال سے آپ لوگ سنتے ہوئے نظر آوگے اور سورج کا آپ ہی کی راشی آپ ہی کی زورڈک سینڈ کا رولنگ لارڈ بننا یہ بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیکھا کیونکہ سورج کے ٹرانزٹ کے ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا باقی کے سیاروں کے ساتھ گجوڑ بننا اور چار سیاروں کا یہاں انوال ہونا بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچائے آپ کے پریم پیار کی رشتوں میں بھی صدار کا آنا آپ کی ایجوکیشن کیونکہ پانچوے اگر آپ ایکٹیو ہو رہے تو آپ کے پانچوے گھر کے حوالے سے آپ کے پریم پیار کی رشتوں کا اچھا بننا آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسیس میں تیزی آنا آپ کے اولاد کا ٹریک پہ آنا بات کا ماننا اور غلط چیزوں سے دور ہونا گھر میں پیسے دینا آپ کو سپورٹ کرنا اس کے علاوہ آپ کی اقلانی طاقتوں کا بڑھنا جس کی وجہ سے آپ کا صحیح فیصلہ لے پانا اپنے تمام کاموں کے اندر اپنے پرسنل لائف پروفیشنل لائف میں جسے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آوگے اب اگر ہم لبرا کے حوال سے برج میزان تولہ راشی کے حوال سے بات کرے تو ان کے آٹھوے گھر میں سورج داکھل ہو چکا ہے اور سورج کا داکھل ہونا اور یہاں پہ دو گرہی تین گرہی یعنی تری گرہی اور چتر گرہی یعنی کہ اکتیس مئی سے بدھ کا بھی یہاں پہ آنا اور یہاں پہ جوپیٹر کے ساتھ وینس کے ساتھ سورج کے ساتھ گدھ جوڑ بنانا چار سیاروں کا گدھ جوڑ پھر پانچ بڑے راجیوگ بننا لبراس کے لیے خوش قسمتی کے علامت رہے گی اور بھرپور طریقے سے پائدہ اٹھاتے ہوئی یہ لوگ نظر آئیں گے اور آٹھوے گھر میں ان کا یہ جو گدھ جوڑ ہونا یعنی کہ یہ چار بڑے راجیوگ بننا اور اس کے لیے پانچ الگ سے راجیوگ بننا یعنی کہ کہنے کا مطلب کہ ان کے آٹھوہ گھر ان کے بڑے پریورتن بڑے چینجز بڑے ٹرانسفومیشن کا گھر ہے تو ہر معاملات میں تبدیلیوں کا دیکھنا اور اچھا کچھ وقت گزارنا یہ ممکن بنے گا ان کے لیے پلس لبرا کے لیے اگر ایسا دیکھا جائے تو جو آٹھوہ گھر ہے اکلٹ سائنسز کا بھی گھر ہے اکلٹ سائنسز کا مطلب ہے اسٹرولوجی نیمرولوجی جملوجی یا پامیسٹری وغیرہ سے گپت سائنسز جسے کہتے ہیں اس سے بھرپور پیسہ کما پانا ان کے لیے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اس کے علاوہ ان کا بارویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ ہر لحاظ سے بیلن ملک کے دورہ کرنا یا وہاں جوب یا کاروبار کرنا اچھا پیسہ کما پانا ہے ان کے لیے ممکن ہوتا لیکن بارویں گھر خرچوں کا بھی گھر ہے خرچوں کا بڑھ جانا یا بلا وجہ سوچے سمجھے خرچہ کرنا یہ ان پر برڈن لائے ایک بات یاد رکھے کہ لبراس کے لیے پانچویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ بھی ان کے جیسے ہم نے کہا پریم پیار کے رشتے یا پھر ان کے اولاد کی کنسیو کرنے کے پروسس میں یا اولاد کا ٹریک پہ آنا یا ہر لحاظ سے اکلانی طاقتوں کا بڑھنا اور پلس یہ کہ اکتیس مہی سے جب بودھ یعنی مرکیوری ان کے اس ہاؤس کے اندر آ جائے گا تو یہاں چترگری راجیوگ بنائے گا اور ان کے اکلانی طاقتوں کا بڑھنا ان کے تھوڑ پروسس کا بڑھنا ان کے صحیح فیصلے لے پانا یعنی ایسے بڑے بڑے فیصلے لے جائیں گے جو ان کے کاروبار ان کی جوب ان کی سورسز آف انگم کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے برپور پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اب اگر ہم بات کریں سکورپینز کے حوالے سے تو لکی سکورپینز کے لکی گھر میں یعنی کہ ساتھوے گھر میں یہ گوچر ہو رہا ہے ساتھوے گھر میں سورج آ چکے اور سورج کا آنا اور پلس یہ کہ ان کا دوگ رہی چترگرہی اور تری گھری راجیوک بنانا اور چترگرہی اس طرح سے کہ اکتیس مئی کو بودھ کا بھی یہاں پہ ساتھوے گھر میں آ جانا یہ ہر لیاز سے ان تمام جو سیاروں کا گدھ جوڑ ہونا وہ بھی ان کے ہزبن وائف کی ریلیشنز اور کاروبار والے گھر میں تو یہ دونوں چیزوں کو چمکائے گا یہ مینز کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا بہترین کرنا اور پلس یہ کہ کاروبار چاہے وہ انڈیپیڈنٹ بزنس کرتے ہو چاہے فیملی بزنس کرتے ہو چاہے پارٹر شپتی انہوں کا فلارش کرنا بھرپور پیسہ کما پانا اپنے کاروبار سے اپنے کریئر میں ایک اچھا وقت دیکھیں گے خوشکابیہ سننے گے ہر لیاز سے تیجی سے آگے بڑھنا ان کے لئے ممکن بن جائے گا ایسے فریلانسر یوٹیوبر پہ بھرپور کردار ادا کریں گے کاروبار میں رسک لینا پیسہ لگانا اور بھرپور پیسہ کمانا ایسا کچھ ہوتا نہ درائے گا تو بھرپور پیسہ سمیٹنے والے یہ ڈیوریشن ہے جس میں بھرپور پیسہ آتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے یاد رکھے گا پانچ بڑے راجیوگ الگ سے بننا ایک تو تری گری دو گرہی تری گرہی اور چدر گری ہم نے بتایا لیکن پانچ بڑے راجیوگ بننا یہ الگ سے بھرپور فائدہ آپ کو پہنچائے گا اور اسکورپینز کے لئے پہلے کے مقابلے میں تیز ترین دولت کا آنا مواقع کا آنا گولڈر اپورچنیٹیز کا آنا اور دماغ کا صحیح طریقے سے فیصلے کر پانا یعنی تھوٹ پروسسس میں اضافہ ہونا یہ ان کو نیکس لیول پر لے کے چلا جائے گا اب ہم بات کریں گے سیجیٹریز برجے کاؤز دھنو راشی کے حوالے اب ان کے چھٹے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہی سورج کا چھٹے گھر میں آنا پھر یہاں پہ دو گرہی تری گرہی اور چترگری راجیوگ کے علاوہ پانچ بڑے راجیوگ کا بننا یعنی اکاتیس مئی سے بھت کا بھی یہاں پہ آنا اور یہاں پہ جوپیٹر وینس اور سورج کے ساتھ جوڑ بننا ہر لیاس ان کو فائدہ پہنچائے گا اور یہ گھر ایسا ہے چھٹا گھر کہ ان کے کرزے کم کرنا کرزے ختم ہوتے ہوئے دیکھنا چھٹا گھر ان کی بیماریوں کا گھر ہے بیماریوں کا کم ہونا پروپر میڈیکیشن ہونا بیماریوں پہ کابو رکھ پانا ایسا کچھ ہوتا نظر آئے گا ایمیون سسٹم کا ایس چونگ ہونا اس کے علاوہ پانچ بڑے آپ کے دشمنوں کا گھر ہے وہ دشمن جو آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں دشمن جوپ کی جوپ میں آپ نے بوسے سے مل کے آپ کے بوسے سے مل کے تادیشے کروانا یا پھر کسی طریقے سے آپ کی سیلیمی ڈیڈیکشن یا پروپوشنز پر ڈیلے کروانا ایسے دشمن بھی دور ہونے یا آپ کی کنٹرول میں آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ سنجیٹریز کا بیرین ملک کا کوئی کام کرنے یعنی کہ چونکہ ان کا باروہ گھر بھی ایکٹیو ہے تو اس کی وجہ سے بیرین ملک کا دورہ بننا جوب کاروبار کرنا اچھا پیسہ بنانا ممکن ہوگا لیکن اخراجات کے گھر میں بھی اضافہ ہوگا یعنی کہ باروہ گھر آپ کے اخراجات خرچوں کا گھر ہے تو بینا بینا سوچے سمجھے یا بغیر کچھ سوچے سمجھے پیسہ خرچ کر دینا اور جلد واضح میں خرچ کر دینا یہ بڑا برڈن آپ پہ لاسکتے ہیں ان کے لئے جو بڑے بڑے فائدہ آئیں گے وہ کن کن چیزوں آئیں گے سب سے پہلے ان کے پریم پیار کے رشتے اچھے ہوں گے ان کی اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسس پر تیزی آنا ان کی ایڈوکیشن سٹڈیز آئیر ایڈوکیشن کے حوال سے بھرپور خبروں کا سننا خوش کبریوں کا سننا سکولرشپ کا ملنا بہت کچھ ہوتا دیکھیں گے پلس اولاد کے کنسیو کرنے کے جیسے ہم نے بتایا اولاد کا ٹریک پہ آنا اگر غلط سنگت پہ پڑھائی پہ دھیانی دیتے یا بتمیز ہی کرتے ہیں تو ایسی اولاد کا ٹریک پہ آنا ممکن ہوتا نظر آئے گا آپ کے تھوڑ پروسس میں اضافہ ہوگا کیونکہ پانچوں گھر آپ کے تھوڑ پروسس کا گھر ہے تو وہاں پر پہ اضافہ آنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیصلے to the point well calculated فیصلے ہوگی اپنے پرسنل پروفیشنل لائف میں اچھے بڑے فیصلے لے جاؤ گے جس کے وجہ سے بھرپور فائدہ اٹھانا اپنے کاروبار میں رسک لے کے کاروبار کو مزید آگے بڑھانا اور ہر لیانس سے اپنے کاروبار کو اوچھا جاتے ہوئے دیکھنا اچھا پیسہ بنا پانا انویسٹرز کا ملنا اپنے کریئر سے بڑی بڑی خوشکبریاں سننا کریئر میں اچھا وقت دیکھنا سیلری آلاونسز میں اضافہ ہونا بونسز کا ملنا یہ ان کو نیکس لیول پہ لے کے جائے گا اپنے سورسز آف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے گولڈ کرپٹو اور شیر سے اچھا پیسہ کمانا پلس پرائز مونڈ کے نامی رقم کا لگنا ہر لیانس سے پیسہ سمیٹھتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں یاد رکی کا جن کے رشتے نہیں بنے ان کے یعنی ان سیجیٹریانز کے رشتے بنتے ہوئے شادی کے یوگ بنتے ہوئے بھی ان کو نظر آئیں گے یعنی بینن ملک جانا چاہتے ہو وہاں پیسہ کمانے چاہتے ہیں وہاں بھی آپ کی فیملی کا اپنے ہزبنڈ وائف کا اپنے پارٹنر کا سپورٹ ملتا وہاں آپ کو نظر آئے گا چونکہ ان کا تھوڑ پروسس بوسٹ کرے گا تو جو فیصلے نہیں کر پا رہے تھے کنفیوشن تھا کلیر ایک ڈائریکشن نظر آنا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کہاں پیسہ اچھا بنے گا ایسا کچھ ہوتا آپ کو نظر آئے گا دوسری لفظوں میں انویسمنٹ کرنا سیونگز کرنا پیسہ بچانا آپ کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اب اگر ہم ایکویریس یعنی برج دل کم راشی ایکویریس کے حال سے بات کریں تو ان کے فورت ہاؤس یہ ٹرانزیٹ ہو رہی یعنی سورج ان کے چوتھے گھر میں جا چکا ہے اور آج سے چوتھے گھر میں ان کا جانا اور وہاں پہ دو گرہی تری گرہی اور چتر گرہی یعنی کہ اکتیس مہی کو بدھ یعنی مرکیوری بھی یہاں پہ جوائن کرے گا اور وہ بھی گدجوڑ بنائے گا جوپیٹر کے ساتھ وینس کے ساتھ سورج کے ساتھ تو یہ چار سیاروں کا بڑا گدجوڑ اور ان کے ذریعے چار بڑے راجیوگ بننا اور اس کے علاوہ الگ سے پانچ بڑے راجیوگ بننا یہ بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ دیتا ہوا ایکٹویریس کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا ساڑھ ستے کے شکار ہیں لیکن جوپیٹر کی وجہ سے اس کا زور کا ٹوٹنا یا اس کے جو پریشانیوں میں ٹینشن ڈپریشن میں کمی کا ہونا یہ ممکن بنے گا ہر لحاظ سے ریپیر موڈ میں آپ کی لائف جائے گی اور کافی چیزیں بہتر ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئی اب چوتھا گھر چونکہ آپ کی والدہ کی صحت کا گھر ہے تو والدہ کی صحت کا اچھا رہنا اور چوتھا گھر آپ کی دولت پروپرٹی بینک بیلنز گاڑی موبائل ہر چیز کا الیکٹرونک گیجٹس کا گھر ہے لیکجیریس لائف کا گھر بھی ہے تو یہاں بھی بھرپور فائدہ ہونا اور اچھا پیسہ بنا پانا پیسہ جوڑ پانا آپ کے لئے ممکن رہے گا اور یہاں سے سیدھی درشتی آپ کی دسوے گھر پہ بھی جاری دسوے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا اس کا مطلب جوب کے حوالے سے اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے پروموشنز کے حوالے سے اچھی خوش قبریوں کا سننا اچھا وقت اپنے کریئر میں دیکھنا بہت سے اچھی انڈرسٹیڈی اور ریکوکنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نواز جانا ایک ویریس کے لئے ممکن بنتا نظر آئے اب اگر ہم پائسز یعنی برجہ ہوت کے حوالے سے بات کریں مین راشی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے تھرڈ آہوس پہ یہ ایکٹیویٹی ہونے جاری یعنی کہ سورج کا اس میں داخل ہونا تیسرا گھر آپ کے بہن بائیوں کا گھر بھی کام شروع کرنا یہ بھرپور پیسہ آپ کو دے گا اس کے لئے آن لائن وزنس کمپیوٹر سے جڑا آئی ٹی سیکٹر سے جڑا جو بھی کام کرتے ہیں کمپیوٹر سے ریلٹی جو بھی کام کرتے ہیں جائے کال سینٹر ہے چاہے پروڈکشن ہاؤس ہے چاہے سوفٹ فیر ہاؤس ہے اس کے اندر بھی بھرپور پیسہ کمانا ہر لحاظ اس میں بھرپور پیسہ آن لائن کام میں چاہے پھر گھر میں کھانا بنا کے آن لائن سپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بھرپور پیسہ ملتا آپ کو نظر آئے آپ کی پانچوے گھر کے ایکٹیو میں رہنا یعنی کہ پانچوے گھر کے وجہ سے آپ کے پریم پیار کے رشتوں کا اچھا ہونا اور پلس ہی کے سٹڈیز میں بھرپور ترقیتے خوشکبریوں کا سننا آپ کے اولاد کی کنسی ون کی خوشکبری کا سننا اولاد نیوی تائندہ آنے والے وقت میں میڈیکل پروسسس کا کامیاب ہونا آپ کے اولاد کا ٹریک پہ آنا بات نہیں مانتی آپ سے بتتمیزی کرتی ہے یا گھر میں پیسے نہیں دیتی یا کام نہیں کرتے تو اس کا ریورس ہونا یعنی کہ کام بھی کرے کے اور آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے اقلانی طاقتوں کا بڑھنا یعنی تھوٹ پروسسس کا بڑھنا ایسے ایسے فیصلے لے جاؤ گے جو ماضی میں آپ نہیں لے پائی یا ماضی کے اپنے فیصلوں کو ایکزیکیوڈ ہوتے ہوئے دیکھو گے اپنے خواہشات کی تکمیل ہوتے ہوئے اچھے پروفٹس لیتے ہوئے اپنے کام میں یعنی کہ آپ جو بھی انویسمنٹ کرو گے اس میں ہائی پروفٹس کونہ اچھا پیسہ بنا پانا بینن مل جا کے کام کرنا جوب کرنا کاروبار کرنا آپ کے لئے ممکن بنے گا لیکن بارویں گھر کے ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ یاد رکھے گا بارویں گھر خرچوں کا گھر ہے تو خرچے بڑھنا پائیسنس کے لئے بھاری پڑے گا اور پائیسنس کا خرچے بڑھنا یعنی کہ کافیت تک ان کی جو لائف میں برڈن کا آنا یعنی مشکلات کا آنا یہ بن جائے گا بلا وجہ خرچے کرنا سوچے سمجھے بغیر خرچہ کرنا یہ بھاری پڑے گا کوشش کے جگہ اس کو روک نہیں ہے اقلانی طاقتیں بہت زیادہ بڑھیں گی پانچ وگر آپ کا ایکٹیویٹیٹ ہے تو آپ کی اقلانی طاقت کا تھوڑ پوسیس کا بڑھنا آپ کے ویل پاور کا بڑھنا آپ کی کانفیڈنس لیول کا بڑھنا پیسے کمانے کا جنون سر چڑھ کے بولنا آپ کا کریٹیو انویٹیو رن آپ کو نیکس لیول پہ لے کے جائے گا اپنی جوب اپنے کاروبار اپنے سورسز آف انکپ زمین و جائدات کا کوئی کام کرتے کسانے پسل کا کتیباری کا کام کرتے ہر لیاں سے بھرپور پیسہ اگر آپ خاتونے کھانا ہے گھر میں کام کرتی ہیں تو تب بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے ہر لیاں سے بہترین کرتے ہوئے اور اچھا پیسہ بناتے ہوئے اور پیسہ جوڑتے ہوئے انویسٹ کرتے ہیں سیونگز کرتے ہیں نظر آئیں گے لیکن یاد رکھے گا چونکہ ساٹھ ستے کا پہلا چران ہے تو مذہب سے تھوڑا روزان رکھنا پڑے گا مذہب سے تمام کو ہی روزان رکھنا ہے جتنے بھی جوڑکس ہیں انٹرون رہے مذہب سے جڑے رہے گا مذہب سے جڑنا مذہب کی طرف جانا میڈیٹیشن کرنا عبادت کرنا ریگلر پریئرز کا کرنا نماز کی پابندی کرنا ہر لیہاں سے اچھے فلاہی کام کرنا یہ آپ کو نیکسٹ ڈیول پہ لے جائے گا اور ترقی کرتے پیسہ کماتے آپ نظر آگے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی جنہوں کو لائک سپرائیب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ